کمل کا پھول تھام سکتے ہیں کمار بسواث اور رام رام آئیں گے جھوپڑی میں رام آئیں گے یعنی ارود گوبل رامائر سیریل کے رام کی بھومکہ نبھانے والے ارود گوبل پرچے کے محتاج نہیں ہیں وہ ابھی ان کا بھی بھاگ چر مرا رہا ہے کافی دنوں سے بھارتن تاپارٹی کے کافی قریب تھے اور کورونا کال میں جب دوسری بار سیریل چلا تھا تو ارود گوبل ایک بار تین دسک بعد پھر سے لوگوں کی جوان پر تھے اب ارود گوبل جی چسمہ لگاتے ہیں اس طرح کا جو بانڈ چلانے والے جو دسانن کو مارتے تھے سناسن بانڈ چلتا تھا اور ایسے اس میں سے آگ نکلتی تھی اب ارود گوبل ایسے نہیں رہے سمجھ کے ساتھ بدلاؤ ہوتا ہی ہے دیپی کا چکھا لیا نے تو پہلے ہی نمبر مار لیا یعنی جو سیتا جی کی بھومکہ میں تھی وہ پہلے ہی سانسد ہو گئی تھی لیکن بیچارے ارود گوبل ایک کسک رہ گئی کیسے صدن میں پہنچے تمام سلیبریٹی پہنچ گئے جیہا تو کئی راؤنڈ چلی گئی کوئی بہت مطلب بھی ان کا نہیں ہے جا کر کے بولتی بھی نہیں ہے اب ہتاپ بچن ایک بڑے چہرے ہیں اور ان کی بہو بڑی چہرے ہیں لیکن یہ اتنی بڑی چہرے کے روپ میں نہیں ہیں لیکن لگاتار سماجبادی پارٹی راجی صبح میں انہیں ریپیٹ کر رہی ہے لیکن لگ رہا ہے کہ ارود گوبل جو میرٹ کے مول لیواسی ہیں رام کی بھومکہ انہوں نے نبھایا تھا اور کہنے میں کوئی اتیسیوکتی نہیں ہے کہ یدی لوگوں کے مانس پٹل پر اگر رام کی آکرتی کہیں اُبھر کر کے آتی ہے تو اگر جیسے آپ دھیان مگ نہ ہو کر کے رام کو دیکھنا چاہیں تو کس رام کو دیکھیں گے وہی رام رامائن کے سیریل والے رام یعنی ارود گوبل کی وہا بھومکہ جب رام کی مدرہ میں تھے ہوا تو اسے آپ دیکھیں گے لوگوں کے گھروں میں بھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں وہی رام وہی سیتہ اور وہی لکشمڑ اگر رام کی بھاگ جگ جاتی ہے اس چناؤ میں تو اب بچارے لکشمڑ جنہوں نے رام اور سیتہ کے لیے اپنے آپ کو نیوچھاور کر دیا وہ رہ جا رہے ہیں بارحال ہو سکتا ہے کہ اس میں میدان مار لیں اور انہیں میرٹ سے ٹکٹ بل جائے میرٹ سے ہی سمبھاؤنا ہے جتائی جا رہے ہیں کمار بیسفاس کی جو دوہزار چودہ کا چناؤں لڑے تھے آم آدمی پارٹی سے اور امیٹھی میں چناؤں لڑے تھے جہاں سے انہیں پرابھاو کا موں دیکھنا پڑا اور راہل گاندھی نے میدان مارا تھا دوہزار چودہ میں اربیند کے جریوال بارانچی سے لڑے تھے امیٹھی سے کمار بیسفاس لڑے تھے اور ایک چناؤں میں بھی لڑا تھا گاجیپور سے تو اگر دیکھا جائے تو انہیں سنیان گاندھی رہی دوہزار چار سے دوہزار نو دوہزار چودہ تک ان کے لڑکے راہل گاندھی رہے تد پچھات دوہزار انیس میں اسمرتی ایرانی نے راہل کو پچھاڑ کر وہاں کبجہ کر لیا اس بار بھی اسمرتی ایرانی امیٹھی سے چناؤں لڑ رہی ہیں اب رہا گئی بات کمار بیسفاس اور اروڑ گوبیل پر ہی ہم بات کرتے ہیں تو کمار بیسفاس مولتہ رہنے والے ہیں گاجیاباد کے پلکھوا نامک گاؤں کے رہنے والے ہیں سامانی سے پریوار میں انہوں نے جنم لیا یہ مہابی دیالے میں پروفیسر بھی تھے لیکن وہ انوکری بھی انہوں نے چھوڑ دیا اب کتھا باچک ہو گئے ہیں اربند کجریوال کے ساتھ پڑھائی کرنے والا یہ سکس باد میں راجنیتی کتھل پتھل ہوا انا آندولن کی اوپج رہے مانا کی کمار بیسواس پہلے سے ہی کبھی تھے لیکن اگر چرچت چہرے کے روپ میں بیسفک بھی سے سانک انہیں مانا گیا تو وہ ہے انا آندولن انا آندولن نے انہیں منچ دیا اور وہ منچ سارو بھومک تھا یعنی سب ہی دیکھتے تھے اس کو بعد میں راج سواسدس کے روپ میں جب جانے کی بات آئی تو سنجر سنگھ چلے گئے اس کے پہلے یدی دیکھا جائے تو دو گپتہ بندھو چلے گئے جن کی کوئی بھومکہ نہیں تھی اور کیجری وال نے کمار بیسواس کو نظر انداز کر دیا کمار بیسواس کے سممند وہاں سے ختم ہوئے اٹکلیں تب ہی لگائی جا رہی تھی کئی بار اس طرح کی اٹکلیں لگائی گئیں کہ کمار بیسواس اب بھارتینتہ پارٹی جوائن کریں گے راج سبح میں جائیں گے چناؤ لڑیں گے بیدھان پرشت میں جائیں گے ایسے آتے 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 لیکن اب اس بار لگ رہا ہے کہ ہلدی لگ جائے گی ہلدی لگنے کا مطلب کی یہ صوب مارا جاتا ہے ہلدی لگنے کا مطلب تو اب کمار بیسواس کو یا دی ٹکٹ میرٹ سے ملتا ہے تو اروڑ گوبل کو کہاں سے ملے گا اروڑ گوبل کو اگر میرٹ سے ملتا ہے تو کمار بیسواس کو انہیں جو کھالی سیٹیں ہیں کہیں سے بھی لڑایا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پرشے کے محتاج نہیں رہے لیکن دو ازار چودہ والی جو سیٹ ہمیٹھی والی تھی اب اس پر اسمرتی رانی کا قبضہ ہو گیا اسمرتی رانی نے وہاں اپنا گھر مکان بھی بنوالیا ہے وہاں کی نیواسنی ہو گئی ہیں تو وہاں سیٹ تو چھوڑیں گی نہیں اور انہیں کوئی چھوڑائے گا بھی نہیں جیسی پکڑ ان کی راجدیت میں ہے اس کے اس کے آلوک میں یادی دیکھا جائے تو اسمرتی رانی کو وہاں سے کون چھوڑائے گا اب رہا گئی ایک سیٹ رائے بریلی کی رائے بریلی میں نوپور سرما کا نام آ رہا ہے انہوں نے تال ٹھوکا ہے تال ٹھوکنے کا مطلب جب تال ٹھوکوائیں گے لوگ تو تال ٹھوکے گا یعنی جب لگے گا کہ ٹکٹ ملنے والا آئے تو تال ٹھوکے گا اب بیبادت بیان نوپور سرما نے دیا تھا پیغمبر محمد صاحب کے خلاب اور دیس میں ہی نہیں مقدمے بھی درج ہوئے تھے بیدیسوں میں کافی کرکری ہوئی تھی اسے لے کر کے موڈی سرکار بیگ پر آئی تھی اور نوپور سرما کو پروقتہ کے روپ میں ہٹا دیا تھا اور ان کے اوپر ایکسن لینے کی بات کی تھی کڑائی سے کہا بھی تھا کہ خبردار جو ایسا کیا اب کانگریس کا گڑ ہے رائے بریلی یہ دیکھا جائے تو اندریا گاندھی نے وہاں سے پرتندیت کیا اور بھی کانگریسی لوگ ہی وہاں سے چنے گئے کالانتر میں سونیا گاندھی کا کبجہ لگاتار وہاں رہا 2004 سے دیکھا جائے تو 2024 تک یعنی سونیا گاندھی اب راجی سما کی صدد سے ہو گئی ہے اور انہوں نے ایک بھاوک پتر لکھا تھا کہ اب میں یہاں بھوتک روپ سے سوائے عمر کے بڑھتے ہوئے پڑھاو کو دیکھتے ہوئے نہیں کر پاؤں گی لیکن جو چھتر سے آتمی یہ لگاؤ اور سممند ہمارا ہے موڈی لہر 2014 میں آئی 2019 میں ریپیٹ کیا موڈی لہر نے لیکن اس تخت کو کانگریس کا جو وہاں چھتر تھا اندریا گاندھی کے سمئے سے سونیا گاندھی کے سمئے تک ابھی تک اگر مانا جائے 2024 تک تو اس تخت کو ہلانے میں یہ لوگ ناکامیاب رہے سیو کی دھن اس کی طرح ہلا نہیں پائے دیش دیش کے بھوپتی نانا آئے سنی جو ہمپرن تھانا اور نہیں ہلا پائے جنک جی نے کہا اب جنکو ماخے بھٹ مانی بیر بہین مہی میں جانی انہوں نے کہا آپ کو یہ اپنے کو بہاد اتنا کہے ہم نے جان لیا یہ دھرتی دھرتی پر بیر نہیں رہ گئے نرندر موڈی پرتیک دسہ میں پردان منتری جی چاہ رہے ہیں کہ اس قلعے کو دھست کیا جائے اب قلعہ دھست ہوگا کیسے سونیا گاندھی ہاری نہیں لیکن انہوں نے عمر کے بڑھتے ہوئے پڑھاو کو دیکھتے ہوئے راج سباہ میں چلی گئی اب وہاں سیٹ کھالی ہو گئی ہے 2004 سے 2024 تک سونیا گاندھی کا کب جا رہا اب وہاں کسے اتارا جائے گا ہو سکتا ہے اس سیٹ پر کمار بیسواس کو ہی اتارا جائے یا پھر نوپور سرما آتھوا کوئی ایسا نام آ جائے چونکانے والا نام جس پر کسی کا دھیان نہ ہو یہ آراد دوستوں اب وہ اگر بھاگ جگنے والا ہوگا رام آئیں گے رام جی کو آپ نے دکھا آئے اوڈیا میں بھی کئی دن ڈیرہ ڈالے تھے رام جی یوٹیوبر بھی ہیں ہماری بیرادری کے ہیں اور بچارے سمائی کی بات ہے دوستوں جس رام کی آرتی کرتے تھے لوگ جس رام جب لکشمن کو تیر لگی تھی تو اب آج تیر لگ گئی مرچیت ہو گئے لکشمن جی اگلے سبتہ اگلے ربیوار کو اب سیریل آنا ہے مرچہ ختم ہوگی چالیسی منٹ کا سیریل تھا تو لوگ ایک سبتہ تک برت رکھے کہ جب تک لکشمن کی سکتی ختم نہیں ہوگی تب تک ہم برت رکھیں گے وہاں رام اب اس طرح کا نہیں رہا بچارے دو لاکھ سبسکرائبر صدق ان کے نہیں ہو پائے ادھک صدق میں کئی مہینوں تک دیکھا دو لاکھ ہی رہ گئے ایک لاکھ نینیانبے ہجار انٹھانبے ہجار دو لاکھ سے ادھک نہیں ہو پائے پوروش بلی نہیں ہوتا ہے سمیہ ہوت بھلوان لیکن اب لگ رہا ہے کہ ان کا بھی بھاگ جگے گا اور کمار بیسواس بھی جنہیں جیڈ سریلی کی شرکچہ بھارتی انتہ بارٹی نے دیا تھا اب ان کے بھی بھاگ جگنے والے ہیں کس کا اور کب معاملہ کلک کر جائے گا اور کسے کہاں سے کہاں پرماتما پہنچا دے یہاں تو سمیہ ہی بتاتا ہے کیونکہ سمیہ بڑا بلوان ہوتا ہے اب یہ گجلوں کا دیوانہ کوئی دیوانہ کہتا ہے کوئی پاگل سمجھتا ہے کیا یہاں پاگل اور دیوانہ لوگ سبح میں جائے گا یادی ہاں تو کیسے اور کہاں سے کرپیا اپنا کمنٹ دیں اور دونوں لوگوں میں یادی ایک کو چننا ہو عرور گوبل اور کمار بسواس میں تو آپ کی سے ادھیک مہتو دیں گے دوستوں میں ہوں رجبوسوں دوبے آدھر پھر بکھ ہمارا پرگام سمکار کریں نمسکار